عوض باللہ امن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے مکہی کا گڑوہ یہ دوسرا مکہی کی دوسرا بڑا خطرناک کیڑا ہوتا ہے جسے سٹیم بورر بھی کہتے ہیں مکہی کے گڑوے کا پرونہ مکہی کی کمپل میں انڈے دیتا ہے جس سے سنڈیاں نکل کر تنے کے اندر ہی اندر بور کرتی ہوئی نیچے چلی جاتی ہیں حملہ کی وجہ سے مکہی کا درمیانی شگوفہ پیلا ہو کر سوک جاتا ہے مکہی کا گڑوہ جو انڈے دیتا ہے انڈوں سے سنڈیاں نکل کر حملہ کرتی ہیں سنڈیاں پتوں پر بھی حملہ کرتی ہیں مکہی کا گڑوہ بہاریاں اور موسمی مکہی دونوں پر حملہ آور ہوتا ہے لیکن بہاریاں مکہی میں اس کا حملہ کم اور موسمی مکہی میں اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ مکعی کے گڑویں کے زندہ رہنے کے لیے زیادہ درجہ حرارت اور ہوا میں زیادہ نمی درکار ہوتی ہے جولائی اگست میں کارس ہونے والی موسمی مکعی جب تین چار پتوں پر آتی ہے تو مونسون کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہوا میں نمی بڑھ جاتی ہے زیادہ درجہ حرارت اور ہوا میں نمی کے باعث یہ کیڑا حرکت میں آ جاتا ہے اور مکعی کا نقصان شروع کر دیتا ہے البتہ بہاریاں مکعی میں جنوری فروری کے مہینے میں ہوا میں نمی تو زیادہ ہوتی ہے لیکن درجہ حرارت کم ہونے کے باعث یہ کیڑا حملہ نہیں کر سکتا البتہ جیسے ہی چالیس پنتالیس دن بعد درجہ حرارت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ کیڑا حرکت میں آ جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درجہ حرارت کے اضافے کے ساتھ ہوا میں نمی کم ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کیڑا بہاریاں مکعی پر پوری طاقت سے حملہ آوہ نہیں ہو سکتا جیسے کہ موسمی مکعی میں ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہاریاں مکعی میں اس کے کیڑے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں اگر اس کا مناسب صد باب نہ کیا جائے تو یہ فصل کے لئے انتہائی خطناک ثابت ہو سکتا ہے مکعی کے گڑمے کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ دانے دار زہر کو کمپل میں ڈالا جائے اس کے لئے کاربو فیوران زہر استعمال کی جاتی ہے بہاریاں مکعی اور موسمی مکعی دونوں میں دانے دار زہر دو دو مرتبہ استعمال کرنا پڑتی ہے پہلی دفعہ اس وقت ڈالتے ہیں جب پودے کی کمپل بن جاتی ہے کاربو فیوران زہر کا اثر تقریبا پندرہ دن تک رہتا ہے پندرہ دن بعد اس زہر کو دوسری مرتبہ پھر کمپل میں ڈالا جاتا ہے جس سے مکعی کی فصل کے گڑمے سے محفوظ ہو جاتی ہے یہ بات درست ہے کہ ایک ایک کمپل میں دانے دار زہر ڈالنا اچھا خاصا مشکت طلب کام ہے لہذا اگر کاشکار اس مشکت سے بچنا چاہے تو وہ فیپرونیل یا متبادل زہر سپری بھی کر سکتا ہے اس سے بھی مکعی کے گڑمے کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن جو تحفظ دانے دار زہر کاربو فیوران سے حاصل ہوتا ہے وہ زیادہ محصر اور دیر پا سمجھا جاتا ہے کاربو فیوران کی طرح فیپرونیل زہر بھی دو دفعہ ہی سپری کرنا پڑتا ہے کمپل کی مکعی اور مکعی کے گڑمے کے حملے میں کیا فرق ہوتا ہے آئیے ہم یہ بھی جانتے ہیں اگر دونوں کیڑوں میں کوئی بھی کیڑا مکعی کی فصل پر حملہ کرے تو حملے کے نتیجے میں مکعی کا درمیانی شگوفہ پیلا ہو کر سوک جاتا ہے اس لئے عام کاشتکار اسی کشم کشمے رہتا ہے کہ یہ حملہ کمپل کی مکعی کا ہے یا گڑمے کا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ بات صاف کر دی جائے کہ کمپل کی مکعی اور مکعی کے گڑمے کے حملے میں کیا فرق ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب مکعی کا گڑمہ فصل پر حملہ کرتا ہے تو بعض پتوں میں سراخ ایک ہی لائن میں بنے ہوئے نظر آتے ہیں مکعی کا گڑمہ پتوں پر حملہ کر کے ایک ترتیب سے سراخ بنا دیتا ہے کیڑے کے حملے کی وجہ سے سوکنے والے مکعی کے شگوفے کو کھینچ کر پودے سے باہر نکالیں اگر اس میں سے بدبو نہ آ رہی ہو تو یہ گڑمے کا حملہ ہے لیکن اگر اس میں بدبو آ رہی ہو تو سمجھ لے کہ یہ کمپل کی مکعی کا حملہ ہے ان دونوں خطنا کیڑوں کے علاوہ جو کیڑے مکعی کو نقصان پہ جاتے ہیں اس میں لشکری سنڈی، امریکن سنڈی، تیلہ اور جوہیں وغیرہ بھی شامل ہیں موسیقی